محمد بن مسنہ اور ابن بشار دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی اسی طرح عبید اللہ بن معاذ نے حدیث سنائی کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی ابن مسنہ کی حدیث میں ہے حکم نے کہا میں نے ابراہیم کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا آگے وہی حدیث ہے جو اوپر بیان ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو ایک عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو کیا وہ اسی طرح سو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب وضو کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو دو ابن جوریز سے روایت ہے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ دریافت کیا اور کہا کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وضو کر لے پھر اس وقت تک کیلئے سو جائے جب وہ غسل کرنا چاہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو تین عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دو چار ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وضو کر اور اس سے پہلے اپنا عضو مخصوص دھولو پھر سو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو چار لئیس نے معاویہ بن صالح سے انہوں نے عبداللہ بن عبیقائز سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا پھر آگے حدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے تھے بساوقات نہا کر سو جاتے اور بساوقات وضو کر کے سو جاتے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وساط رکھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پانچ عبدالرحمن بن مہدی اور ابن وحاب دونوں نے معاویہ بن صالح سے سابقہ سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چھے ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ہمیں حفظ بن غیاس نے حدیث سنائی نیز ابو قرائب نے کہا ہمیں ابن عبی زائدہ نے خبر دی نیز عمر ناقت اور ابن نمیر نے کہا ہمیں مربان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی ان سب یعنی حفظ ابن عبی زائدہ اور مربان نے آسم سے انہوں نے ابو متوکل سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے حفظ بن غیاس سے روایت کرنے والے ابو بکر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا دونوں بار کے درمیان وضو کر لے نیز این یعوت یعنی پھر سے کے بجائے این یعاوت یعنی دوبارہ کے الفاظ استعمال کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے اپنی ایک سے زیادہ بیموں کے پاس جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو آٹھ اسحاق بھی نبی طلعہ نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور اسحاق کی دادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہنے لگیں جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھی اے اللہ کے رسول عورت بھی نین کے عالم میں اسی طرح خواب دیکھتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے وہ اپنے آپ سے وہی چیز نکلتی ہوئی دیکھتی ہے جو مرد اپنے حوالے سے دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ام سلیم تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا تیرا دائیں ہاتھ خاکالود ہو ان کا یہ کہنا کہ تیرا دائیں ہاتھ خاکالود ہو بری نہیں بلکہ اچھی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلکہ تمہارا دائیں ہاتھ خاکالود ہو ہاں ام سلیم جب وہ یہ دیکھے تو غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سنو قطادہ سے روایت ہے کہ حضرت نصب مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو نین میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت یہ چیز دیکھے تو غسل کرے ام المومنین حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بات پر شرم آگئی پھر آپ بولیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ورنہ پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی مرد کا پانی گاڑا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے ان دونوں میں سے جس کے حصے کو غلبہ مل جائے یا نئی تشکیل میں سبقت لے جائے تو اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سالسو دس ابو مالک اشجعی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو نین میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد اپنی نین میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آتی ہے تو وہ غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر سالسو گیارہ ابو معاویہ نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے زینب بنت ابی سلامہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ امی سلیم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ حق سے حیاء محسوس نہیں کرتا تو کیا عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب منی کا پانی دیکھے امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ہاں کالود ہوں اس کا بچہ اس کے مشابق کیسے ہو جاتا ہے یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو بارہ حشام کے دو شاگردوں وقیر اور صفیان نے باقی ماندہ سابقہ سنک کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے ہمانہ حدیث بیان کی لیکن انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا حضرت عائشہ اور حضرت امی سلامہ دونوں موجود تھیں تعجب کی بنا پر دونوں کے موں سے یہی بات نکلی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو تیرہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن سبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طلح کے بیٹوں کی ماں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آگے حشام کے حدیث کے ہمانہ بیان کیا البتہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس سے کہا تجھ پر افسوس کیا عورت کو بھی ایسا نظر آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چودہ مسافع بن عبداللہ نے عروہ بن سبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو غصل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا تیرے ہاتھ خاکالوت اور زخمی ہو انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو کیا بچے کی مشابہت اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو دی ہے جب نطفے کی تشکیل کے مرحلے میں اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے معاموں کے مشابہ ہوتا ہے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پندرہ ابو توبہ نے جو ربیع بن نافع ہیں ہم سے حدیث بیان کی کہا معاویہ بن سلام نے ہمیں اپنے بھائی زیر سے حدیث سنائی کہا انہوں نے ابو سلام سے سنا کہا مجھ سے ابو اسمار حبی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صحبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد آپ پر سلام ہو میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بجا اس نے کہا مجھے دھکا کیوں دے دے ہو میں نے کہا تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے یہودی نے کہا ہم تو آپ کو اسی نام سے بکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے یہودی بولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا پوچھو یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پول سراز سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے اس نے پوچھا سب سے پہلے کون لوگ گزرے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ اس نے کہا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے جنت میں بیل جبا کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چڑھتا پھرتا ہے اس نے کہا اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس جنت کے سلسویل نامِ چشمے سے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہلِ زمین سے محص ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی سرد جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقینا نبی ہیں پھر وہ پلٹ کر چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر سازو سولہ یحییٰ بن حسان نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے اسی اصنات کے ساتھ اسی طرح حدیث سنائی سوائے اس کے کہ یحییٰ نے قائمہ یعنی کھڑا تھا کے بجائے قاعیدن یعنی بیٹھا تھا کہا اور زائدت قبیدن نون کہا معنی ایک ہی ہے اور انہوں نے ازکرا و آنسا یعنی اس کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی ولادت ہوتی ہے کہ الفاظ کہے اور ازکرا و آنسا یعنی ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر سازو سترہ ابو معبجے نے حشام بن عربہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلے جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرم کا دھوتے پھر نماز کے وضو کی معنی وضو فرماتے پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلو ڈالتے پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھولیتے صحیح مسلم حدیث نمبر سازو اٹھارہ جریر علی بن مصحر اور ابن نمیر نے حشام کی اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث روایت کی لیکن ان تینوں کی حدیث میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سازو انیس وقع نے حشام کی اسی سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سے غزل فرمایا آغاز کرتے ہوئے تین بار ہاتھے لیا دھوئیں پھر ابو معابیہ کی حدیث کی طرح بیان کیا تاہم پاؤں دھونے کا ذکر نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سازو بیس زائدہ نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برطن میں ہاتھ داہل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر سازو اکیس عیسی بن یونس نے ہم سے حدیث بیان کی کہا ہم سے عمش نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم بن ابی جعر سے انہوں نے قرائب سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا مجھے میری خالہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزل جنابت کے لیے آپ کے قریب پانی رکھا آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو یا تین دفعہ دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ برطن میں داخل کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے پائیں ہاں سے دھویا پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر اچھی طرح رگڑا اور اپنا نماز جیسا فضو فرمایا پھر ہتھیلی بھر کر تین لب پانی اپنے سر پر ڈالا پھر اپنے سارے ڈسم کو دھویا پھر اپنی اُس جگہ سے دور ہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر میں تولی آپ کے پاس لائی تو آپ نے اُسے واپس کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتسو بائیس وکیر اور ابو معاویہ نے آمش کی سابقہ سنت کے ساتھ یہ روایت بیان کی لیکن ان دونوں کے حدیث میں سر پر تین لب ڈالنے کا ذکر نہیں ہے وکیر کے حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے اس میں انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا اور ابو معاویہ کے حدیث میں تولیہ کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتسو تئیس عبداللہ بن تریس نے آمش کی سابقہ سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لائے گیا تو آپ نے اُسے ہاتھ نہ لگایا اور پانی کے ساتھ اس طرح کرنے لگے یعنی جھاڑنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتسو چوبیس قاسم بن محمد بن عبی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو تقریباً اتنا بڑا برطن مگواتے جتنا اونی کا دودھ دونے کا ہوتا ہے اور چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں حصے سے آغاز فرماتے پھر بائیں طرف پانی ڈالتے پھر دونوں ہاتھوں کا لب بنا کر اس سے پانی لیتے اور ان سے سر پر پانی ڈالتے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچیس امام مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے عربہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے جو ایک فرق یعنی تین سا یا ساڑھے تیرہ لیڈر کا تھا وہ اس لئے جنابت فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چھبیس قطعیبہ بن سعید اور ابن رمح نے لائز تھے اسی طرح قطعیبہ بن سعید ابو بکر بن عبی شعیبہ عمر ناقت اور زہیر بن حرب نے صفیان سے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی لائز اور صفیان نے زہری سے انہوں نے عروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیالے سے جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا غسل فرماتے میں اور آپ ایک برطن میں سے غسل کرتے تھے صفیان کے حدیث میں فِلْاَنَا الْوَاحِدْ کے بجائے مِنْ اِنَا اِنْ وَاحِدْ یعنی ایک برطن سے ہے قطعیبہ نے کہا صفیان نے کہا فرق تین ساع کا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سازو ستائیس ابو بکر بن حفظ نے ابو سالمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانچے تھے ان سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی یعنی عبداللہ بن یزید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا جنانچہ انہوں نے ایک ساع کے بقدر برطن منگوایا اور اس سے غسل کیا ہمارے ان کے درمیان دیوار وغیرہ کا پردہ حائل تھا اپنے سر پر تین دفعہ پانی ڈالا ابو سلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھی یہاں تک کہ وہ وفرا یعنی کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال کی طرح ہو جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھائیس بقیب بن عبداللہ نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان سے روایت کی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصل فرماتے تو دائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے اس پر پانی ڈال کر اسے دھوتے پھر جہاں ناپسندیدہ چیز لگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ دھوتے جب اس سے فارغ ہو جاتے تو سر پر پانی ڈالتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے نہاتے جبکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر سازون تیس حفظہ بنت عبد الرحمن بن عبی بکر سے جو منظر بن زبیر کی اہلیہ تھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بتایا کہ وہ خود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں غزل کرتے جس میں تین مد مد ایک ساہ کا چوتھا حصہ ہوتا ہے یا اس کے قریب پانی آتا صحیح مسلم حدیث نمبر سازون تیس قاسم بن محمد بن عبی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے غزلے جنابت کرتے اور ہمارے ہاتھ باری باری اس میں جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر سازون تیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد معاذہ بنت عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا غسل کرتے آپ میری نسبت جل پانی لیتے حتیٰ کہ میں کہتی میرے لئے چھوڑیے میرے لئے چھوڑیے وہ معاذہ کہتی ہیں اور وہ دونوں جنبی ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر سازون تیس صفیان نے عمر سے انہوں نے ابو شعصہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا مجھے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں سے غسل کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سازون تینتیس ابن جرائج نے عمر بن تینار سے روایت کی کہا مجھے جتنا زیادہ سے زیادہ علم ہے اور جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابو شعصہ نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجے ہوئے پانی سے نہا لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سازون تیس حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں سے غسلے جنابت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سازون تیس عبیداللہ بن معاز نے بیان کیا کہ ان کے والد نے انہیں حدیث دنائی اور ابن موسنہ نے عبد الرحمن یعنی ابن مہدی سے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن عبداللہ بن جبر سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ مکوک سے غسل فرماتے اور ایک مکوک سے وضو فرماتے ایک مکوک سوا سا کے برابر ہوتا ہے ابن موسنہ نے مکاکی کی جگہ مکاکی یعنی تخفیف کے ساتھ وہی لفظ بولا عبیداللہ بن معاز نے عبداللہ بن عبداللہ کہا اور ابن جبر کا ذکر نہیں کیا مسعر نے ابن جبر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے اور ایک ساہ سے پانچ مد تک کے پانی سے غسل کرتے سہی مسلم حدیث نمبر ساتھ سو سنتیز بشر نے کہا ہمیں ابو ریحانہ نے حضرت صفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساہ پانی سے غسل جنابت فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو فرمالیتے سہی مسلم حدیث نمبر ساتھ سو اٹیز ابو بقر بن ابی شائبہ اور علی بن حجر نے اسماعیل بن علیہ سے انہوں نے ابو ریحانہ سے انہوں نے حضرت صفینہ رضی اللہ عنہ سے ابو بقر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساہ پانی سے غسل فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو فرمالیتے علی بن حجر کی روایت میں ہے کہ یا ابو ریحانہ نے ایک مد سے وضو فرما لیتے تھے کہ بجائے ایک مد پانی سے آپ کا وضو ہو جاتا تھا کہا ابو ریحانہ نے کہا سفینہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے اس لئے مجھے ان کی حدیث پر اعتماد و وسوق نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو انتالیس ابو احوس نے ابو اسحاق سے انہوں نے سلیمان بن سورج سے انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوصل کے مطالق ایک دوسرے سے تقرار کی چنانچہ بازوں نے کہا لیکن میں میں تو سر کو اتنا اور اتنا دھوتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر تین ہتھیلیاں بھر کر پانی ڈالتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چالیس شعبہ نے ابو اسحاق سے انہوں نے سلیمان بن سرز سے انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس اوصل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں میں تو اپنے سر پر تین بار پانی بہاتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اکتالیس یحییٰ بن جہییٰ اور اسماعیل بن سالم نے کہا ہمیں خوشیم نے خبر دی انہوں نے ابو بشر سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جابہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سقیف کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا ہمارا علاقہ ایک تھنڈا علاقہ ہے تو غسل کیسے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں میں تو اپنے سر پر تین بار پانی بہاتا ہوں ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا ہم سے خوشیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا بلا شبہ سقیف کے وفد نے سوال پوچھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو بیالیس امام جعفر کے والد امام محمد باقی بن علی بن حسین رحمہ اللہ نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسلے جنابت کرتے تو سر پر پانی کی تین لپے ڈالتے چنانچہ حسن بن محمد نے ان سے کہا میرے بال تو زیادہ ہیں جعبی رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں نے ان سے کہا اے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمہارے بالوں سے زیادہ اور اندہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو تین تالیس صفیان بن عیعینہ نے ایوب بن موسیٰ سے انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے انہوں نے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے مولا عبداللہ بن ابی رافع سے اور انہوں نے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرص کی اے اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کے چھوٹی بناتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لئے اس کو کھولوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالو پھر اپنے آپ پر پانی بہالو تم پاک ہو جاؤگی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چوالیس یزید بن حارون اور عبدالرزاق نے کہا ہمیں اسی سنت کے ساتھ صفیان سوری نے ایوب بن موسیٰ کے حوالے سے خبر دی اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے کہ غسل کے لئے اس کو کھولوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آگے ابن عیعینہ کی حدیث کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پنتالیس ایوب بن موسیٰ سے صفیان سوری کے بجائے روح بن قاسم نے اسی سابقہ سنت کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں چوٹی کو کھول کر غسل جنابت کروں انہوں یعنی روح بن قاسم نے حیث کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چھالیس عبید اللہ بن عمیر سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں تو انہوں نے کہا اس ابن عمر رضی اللہ عنہما پر تعجب ہے عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب غسل کریں تو سر کے بال کھولیں وہ نے یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال موڑ لیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل کرتے تھے اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین بار پانی ڈال لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو سنتالیس عمر بن محمد ناقت اور ابن عبی عمر نے صوفیان بن عیعینہ سے حدیث پیان کی عمر نے کہا ہمیں صوفیان بن عیعینہ نے منصور بن صفیہ سے انہوں نے اپنی والدہ صفیہ بنت شائبہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ غسل حیض کیسے کرے کہا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ نے اسے غسل کا طریقہ سکھایا اور فرمایا پھر وہ کستوری سے معاتر کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکیز کی حاصل کرے عورت نے کہا میں اسے کیسے پاکیز کی حاصل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس سے پاکیز کی حاصل کرو اور آپ نے حیاء سے چہرہ چھپا لیا صوفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے مو چھپا کر دکھایا صفیہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس عورت کو اپنے طرف کھینج لیا اور میں سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اس معاتر ٹکرے سے خون کے نشان صاف کرو ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں کہا اس کو مل کر خون کے نشانات پر لگا کر صاف کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو اٹھالیس وہیب نے کہا ہمیں منصور نے اپنی والدہ صفیہ بنت شائبہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں پاکیزگی کے حصول کے لیے کیسے غسل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری سے معاتر کپڑے کا ٹکرہ لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرو پھر صفیہان کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو انچاس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے صفیہ سے سنا وہ حضرت آئیہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتی تھی کہ اسمہ رضی اللہ عنہ بنت شکل انساریہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزل حیث کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک عورت اپنا پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہن جائے پھر اپنے اوپر پانی ڈالے پھر کستوری لگا کپڑا یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے تو اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس سے پاکیزگی حاصل کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہوں خون کے نشان پر لگا کر اور اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا غسل کرنے والی پانی لے کر اسے خوب اچھی طرح وضو کرے پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہن جائے پھر اپنے آپ پر پانی ڈالے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انسار کی عورتیں بہت خوب ہیں دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روک دی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچاس شعبہ کے ایک دوسرے شاگرد عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ امبری نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی مذکورہ سنت سے اسی سابقہ حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس سے پاکی اس کی حاصل کرو اور آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ایک آون شعبہ کے استاد ابراہیم بن مہاجر سے شعبہ کے بجائے ابو احبس کی سنت سے صفیہ بنت شعبہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اسما بنت شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں حاصل ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول جب ہم اسے کوئی عورت غسل حیث کرے تو کیسے نہ آئے اور اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں غسل جنابت کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو باون وقیع نے حشام بن عربا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاذہ ہوتا ہے اس لیے میں پاک نہیں ہو سکتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو بس ایک رب کا خون ہے حیث نہیں ہے لہٰذا جب حیث شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب حیث بند ہو جائے تو اپنی جسم سے خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 753 حشام نے عوروہ کے شاگرد وقی کے بجائے دوسرے شاگردوں ابو معاویہ جریر نمیر اور حماد بن زید کی سندوں سے بھی جو وقی کے حدیث کی طرح اسی سند سے مروی ہے البتہ قطعیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یوں ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش بن عبد المطلی بن اسدائی جو ہمارے خاندان کی خاتون ہے امام مسلم نے کہا حماد بن زید کے حدیث میں ایک حرف زائد ہے جسے ہم نے ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سالسو چوون قطعیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لائس سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عوروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ام حبیبہ بن تجہاش رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ پوچھا اور کہا مجھے استحاذہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رکھ کا خون ہے تم غسل کرو پھر حیث کے آیام کے خاتمے پر نماز پڑھو تو وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھی امام لائس بن سعید نے کہا ابن شہاب نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بن تجہاش رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے لئے غسل کرنے کا حکم دیا تھا یہ ایسا کام تھا جو وہ خود کرتی تھی لائس کے شاگردوں میں سے ابن رمح نے ابن تو ابن تو جہش کے الفاظ استعمال کیے اور ام حبیبہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچپن لائس کے بجائے عمر بن حارس نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ام حبیبہ بن تجہش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی کو جو ام الممنین زینب بن تجہش کی بہن اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی سات سال تک استحاذہ کا آرزہ لاحق رہا انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیث کا خون نہیں بلکہ یہ ایک رب کا خون ہے لہٰذا تم غسل کرو اور نماز پڑھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ اپنی بہن زینب بن تجہش رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ایک بڑے تشت یعنی ٹب میں غسل کرتی تو پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی ابن شہاب نے کہا میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس کو سنائی تو انہوں نے کہا اللہ تعالی ہند پر رحم فرمائے کاش وہ بھی یہ فتوہ سن لیتی اللہ کے قسم وہ اس بات پر روتی رہتی تھی کہ استحاذے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو چھپن ابراہیم یعنی ابن سعاد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا ام حبیبہ بن تجہش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ سات سال تک استحاذے کے عارضے میں مبتلا رہیں ابراہیم بن سعاد کی باقی حدیث پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی تھی تک عمر بن حارس کی سابقہ روایت کی طرح ہے اس کے بعد کا حصہ انہوں نے ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ستاون صفیان بن عیعینا نے زہری سے انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سات سال تک استحاذے میں مبتلا رہیں آگے باقی دوسرے راویوں کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھاون یزید بن ابی حبیب نے جعفر سے انہوں نے عراق سے انہوں نے عروی سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا میں نے اس کا ٹب خون سے بھرا دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہیں پہلے جتنا وقت حیض نماز سے روکتا تھا اتنا عرصہ روکی رہو پھر نہالو اور نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 769 اسحاق کے والد بقر بن مزر نے جعفر بن ربیہ سے باقی ماندہ سابقہ صلح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ام حبیبہ بن تجہچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عبد الرحمن بن ععف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون یعنی استحاذہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جتنے دن تمہیں حیض روکتا تھا اتنے دن توقف کرو پھر نہالو تو وہ ہر نماز کے لئے نہایا کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 760 حماد نے یزید رشک سے انہوں نے معاذہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے گی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تو حروریہ یعنی خوارج میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 761 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے یزید سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے معاذہ سے سنا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا حائزہ نماز کی قضا دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو حروریہ یعنی خوارج میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حیض آتا تھا تو کیا آپ نے انہیں فوش شدہ نمازوں کے بدلے میں ادا کرنے کا حکم دیا محمد بن جعفر نے کہا ان کا مطلب قضا دینے سے تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 762 آسم نے معاذہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا میں نے کہا حائزہ عورت کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے نماز کی نہیں انہوں نے فرمایا کیا تم حروریہ ہو میں نے عرض کی میں حروریہ نہیں صرف پوچھنا چاہتی ہوں انہوں نے فرمایا ہمیں بھی حیز آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا جاتا تھا نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 763 ابو نظر سے روایت ہے کہ حضرت امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتی تھی کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کے ذریعے سے آپ کے آگے پردہ بنایا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 764 یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی ہند سے روایت کی کہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ جس سال مکہ فتح ہوا وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں آپ مکہ کے بالائے حصے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے لئے اٹھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے آگے پردہ تان دیا پھر غسل کے بعد آپ نے اپنا کپڑا لے کر اپنے گرد لپیٹا پھر آٹھ رکاتیں چاشت کی نفل پڑھیں صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو پہنسٹھ سعید بن ابیہند کے ایک اور شاگیرد ولید بن کسیر نے اسی سنت سے حدیث بیان کی اور یہ الفاظ کہے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کپڑے کے ذریعے سے آپ کے لئے اورٹ بنا دی آپ جب غسل کر چکے تو وہی کپڑا لیا اسے اپنے گرد لپیٹا پھر کھڑے ہو کر آٹھ رکات نماز ادا کی یہ چاشت کا وقت تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو چھے آسٹھ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لئے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو سرسٹھ زہد بن حباب نے زحاق بن عثمان سے روایت کی کہا مجھے زید بن اسلم نے خبر دی انہوں نے عبد الرحمن بن عبی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مرد کا ستر نہ دیکھے اور عورت عورت کا ستر نہ دیکھے مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو اٹھ سٹھ مذکورہ روایت کو امام مسلم کو دو اور اساتیزہ حارون بن عبداللہ اور محمد بن رافع دونوں نے ابن عبی فدائق سے اور ابن عبی فدائق نے اسے زحاق بن عثمان کی مذکورہ سنت کے ساتھ بیان کیا ان دونوں یعنی حارون و محمد نے عورا کی جگہ عوریت الرجل اور عوریت المرآہ کے الفاظ روایت کیے معنی ایک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو انتر حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے سنائی انہوں نے متعدد احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل بے لباس ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک دوسرے کا ستر دیکھ رہے ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے بنو اسرائیل کہنے لگے اللہ کے قسم موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مہد اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خوصیتیں پھولے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دئیے پتھر آپ کے کپڑے لے کر بہا کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سر پر دوڑ پڑے او پتھر میرے کپڑے او پتھر میرے کپڑے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے صدر کو دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کے قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا گیا تو پتھر ٹھہر گیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو مارنے لگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم پتھر پر چھے یا سات نشان تھے یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو ستر اسحاق بن ابراہیم حنزلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن بکر سے روایت کی دونوں نے کہا ہمیں ابن جورائج نے خبر دی نیس اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے اور یہ الفاظ ان دونوں کے ہیں عبد الرزاق کے حوالے سے ابن جورائج سے حدیث بیان کی انہوں یعنی ابن جورائج نے کہا مجھے عامر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھونے لگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پتھروں سے حفاظت کے لیے اپنا تہبند اٹھا کر کندے پر رکھ لیجئے آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں اوپر ہو کر آسمان پر ٹک گئیں پھر آپ اٹھے اور کہا میرا تہبند میرا تہبند تو آپ کا تہبند آپ کو کس کر بان دیا گیا ابن رافع کی روایت میں الہ رقبتک یعنی اپنے گردن پر کے الفاظ ہیں انہوں نے علا عاتققہ یعنی اپنے کندے پر نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 771 زکریہ بن اسحاق نے حدیث بیان کی کہا ہم سے عمر بن دینار نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ کا تہبند جسم پر تھا اس موقع پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اے پتیجے بہتر ہوگا کہ تم اپنا تہبند کھول دو اور اسے اپنے مونڈے پر پتھروں کے نیچے رکھ لو جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر اپنے مونڈے پر رکھ لیا تو آپ غش کھا کر گر گئے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن کے بعد آپ کو کبھی برہنا نہیں دیکھا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 772 حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا سا تہبند باندھا ہوا تھا کہا تو میرا تہبند کھل گیا اور پتھر میرے پاس تھا میں اس پتھر کو نیچے نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اسے اس کی جگہ پہنچا دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اپنا کپڑا پہنو اور ننگے نہ چلا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 773 شیبان بن فروق اور عبداللہ بن محمد بن اسمہ زبعی نے کہا ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی کہا ہمیں محمد بن عبداللہ بن عبی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعید کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا پھر مجھے ایک راز کی بات بتائی جو میں کسی شخص کو نہیں بتاؤں گا قضاء حاجت کے لیے آپ کی محبوب ترین آٹھ ٹیلہ یا خجور کا جھونٹ تھا حدیث کے قرابی محمد بن اسمہ نے اپنی حدیث میں کہا حائش نخل سے مراد حائش نخل یعنی خجور کا باغ یا جھونٹ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو چوہتر عبد الرحمان بن نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں سموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبا گیا جب ہم بن اسالم کے محلے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رک گئے اور اسے آواز دی تو وہ اپنا تہبن گھسیٹے ہوئے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی اس مرد کے بارے میں کیا رائے ہے تو بیوی سے جلدی ہٹا دیا جائے حالانکہ اس نے منی خارج نہ کی تو اسے کیا کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی صرف پانی سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو پچھتر ابو سلمہ بن عبد الرحمان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی بس پانی سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو چھتر ابو علیہ بن شخیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث دوسری کو منصوح کر دیتی ہے جیسے قرآن کے ایک آیت دوسری آیت کو منصوح کر دیتی ہے یعنی اس مفہوم کی حدیث آپ ہی کے اس فرمان کے ذریعے سے منصوح ہو چکی ہیں جو بات میں آئے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو ستتر ابو بکر بن عبی شعیبہ محمد بن موسنہ اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے حاکم کے حوالے سے زغوان سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری آدمی کے مکان کے پاس گزرے تو اسے بلوایا وہ اس حال میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈالا اس نے کہا جی ہاں ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کر سکو تو تم پر غوصل لازم نہیں ہے البتہ وضوض ضروری ہے ابن بشار نے کہا جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے انزال سے روک دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 778 حماد اور ابو معاویہ نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والی سے انہوں نے ابو عیوب سے انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے بعد جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھوڑ ڈالے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 78 شعبہ نے حشام بن عروہ سے باقی محمدہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جو اپنی بیوی کے بعد جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا فرمایا وہ اپنے عوضو کو دھولے اور وضو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 78 ابو سلمہ نے عطا بن یسار سے خبر دی کہ انہیں حضرت زید بن خالد جوانی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے مجامات کی اور اس نے منی خارج نہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عوضو کو دھولے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی صحیح مسلم حدیث نمبر 78 ابو سلمہ نے عطا بن یسار کے بجائے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 78 زہر بن حرب ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے کہا ہم سے معاز بن حشام نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے قطادہ اور مطرن حسن سے انہوں نے ابو رافے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھے پھر اس سے مجامت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے مطر کے حدیث میں یہ اضافہ ہے اگرچہ انزال نہ ہو اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے صرف زہر نے شعبیہا کی جگہ اشعبیہا کہا دونوں ایک ہی لفظ شعبہ یعنی شاہ کی جمعیں صحیح مسلم حدیث نمبر 78 شعبہ نے قطادہ سے باقی ماندہ اسی سنت سے روایت کی فرق یہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں امہ جہادہا کی جگہ تم مجتہدہ یعنی پھر صعی کی ہے اور وَإِلَّمْ يُنزِلْ یعنی اگرچہ انزال نہ ہو کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 784 دو مختلف سنتوں کے ساتھ ابو بردہ کے حوالے سے ان کے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس مسلمی مہاجرین اور انسار کے ایک گروہ نے اختلاف کیا انسار نے کہا غسل صرف منی کے زور سے نکلنے یا پانی کے انزال سے فرض ہوتا ہے اور مہاجرین نے کہا بلکہ جب اختلاف ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے ابو بردہ نے کہا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس مسئلے سے چھٹکارہ دلاتا ہوں میں اٹھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ حاضری کی اجازت طلب کی مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا میری ماں یا کہا ام المومنین میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم بھی آ رہی ہے تو انہوں نے کہا جو بات تم اپنی اس ماں سے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا پوچھ سکتے تھے وہ مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں میں نے کہا تو کون سا کام غسل کو واجب کرتا ہے انہوں نے کہا تم اس مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو اس سے اچھی طرح باخبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھا اور ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے مس ہوئی تو غسل واجب ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچاسی ام کلسوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا کیا ان دونوں پر غسل ہے اور اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یہ یعنی ہم دونوں میں بیوی یہ کرتے ہیں پھر ہم دونوں نہاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چھہاسی حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسی چیز کے کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے جسے آگ نے چھوا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ستہ سی عبداللہ بن ابراہیم بن قارس نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے پایا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو پنیر کے ٹکڑوں کی بنا پر وضو کر رہا ہوں جنہیں میں نے کھایا ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے ایسی چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھاسی ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن خالد بن عمر بن عثمان نے جب میں اسے سابقہ سنت سے یہ حدیث سنا رہا تھا بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر سے ایسی چیز کھانے سے وضو کے بارے میں پوچھا ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن خالد بن عمر بن عثمان نے جب میں اسے سابقہ سنت سے یہ حدیث سنا رہا تھا بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر سے ایسی چیز کھانے سے وضو کے بارے میں پوچھا جسے آگ نے چھوا ہے تو عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو نمازی عطا بن یسار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقری کا شانہ تناول فرمایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو نوے محمد بن عمر بن عطا اور علی بن عبداللہ بن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت والی ہڈی یا کچھ گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا یا پانی کو نہیں چھوا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو اکانوے ابراہیم بن سعید نے کہا ہمیں زہری نے جعفر بن عمر بن عمیہ زمری سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شانے سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سبانوے ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگیت عمر بن حارس نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ عمر بن عمیہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقری کے ایک شانے سے گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے اس میں سکھایا پھر آپ کو نماز کی طرف بلائے گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھوڑی پھینک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو ترانوے ابن شہاب نے کہا مجھے علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو چورانوے بقیر بن عشج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا قریب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں شانے کا گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضوح نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچان میں یعقوب بن عشج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قرائب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چھانوے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغری کے پیٹ کا گوشت جگر گرتے وغیرہ بھونتا تھا آپ اسے کھاتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور وضوح نہ کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ستانوے اقیل نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوج فرمایا پھر پانی طلب کیا کلی کی اور فرمایا یقیناً اس میں کوچھ اکنا ہٹھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھانوے عمر اور زائی اور یونس سب نے اقیل والی سند کے ساتھ زہری سے اسی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ننانوے محمد بن عمر بن حلحلہ نے محمد بن عمر بن عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے زیبتن فرمائے پھر نماز کے لئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی اور گوش کا تحفہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لقمیں تناول فرمائے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانے کو نہیں چھوا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو